امام علی علیہ السلام اللہ کے بنتوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میعہ فرمانے لگے اے لوگوں اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو کیونکہ اس سے گھر میں تنگ دستی اور مفلسی قائم ہوتی ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے قائم ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جو سورج تلو ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے گھر پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اور یوں رفتہ رفتہ اس گھر میں مفلسی تنگ دستی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں تو کسی نے عرص کیا یا علی وہ کونسا گھر ہے جس گھر پہ اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ پرستی ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ گھر وہ ہے جو صاف رہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر میں رہنے والے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں پاک رکھتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے جو گھر میں رزق پانٹتے ہیں وہ اس گھر میں مقیم ہونے لگتے ہیں اور جب وہ آسمانوں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان گھروں کا رخ کرتے ہیں جو صاف ہوتے ہیں اور اس طرح وہ گھر خوشحالی برکت اور نعمتوں سے مالا مال ہوتے جاتے ہیں برکت اور نعمتوں سے